نمسکر اسلام علیکم میں رمضان آپ سبھی درسکو کا سواگت خیر مقدم کرتا ہوں میری گھڑی کے نصار وقت ہو چلا ہے سات بجھ کر اکیون منٹ درسکو اس وقت میں ہتین حلقہ میں موجود ہو اور یہاں پر میواد کا پہلا لائف کیر کالیز آف الیکٹرو ہومیو پیتھی یہاں کھل گیا ہے جانکاری کے مطابق آپ کے لئے یہ بھی بتا دیں درسکو جو نائلاز بیماری ہیں جسے کینسر پیت کی تیلی میں پتھری کیڈنی میں جن کا علاز نہیں ہونا سنبھہو لگتا ہے ان کا علاز یہاں پر ہوتا ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت پھر سے بتانا ضروری ہوگا کہ علاز کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کے لئے اسی لائن سے جڑی ہوئی باتیں لائف کیر کالیز آف الیکٹرو ہومیو پیتھی سے جڑی ہوئی باتیں یہاں پر بچوں کے لئے سکھائی جائیں گی میرے ساتھ یہاں پر اس وقت محمد پنکز خان موجود ہیں اور اس کے ابباجی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تمام زانکاری پہلے میں مقترسسہ ابباجی سے بات چیت کروں گا اس کے بعد سیدھا پنکزی سے روبرو کراؤں گا جی آپ کا تیلیل سے بہت سواگت کرتا ہوں میں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد عیشہ اور ہم نے جو یہ چلایا ہے ایک چھوٹا سا پروگرام ہے ماشاءاللہ اپنے علاقے کے لئے الیکٹر ہومپیتھی کا اس میں کوئی انجیکسن یا چیہا یا کوئی دوسری چیزیں نہیں بلکہ سب کچھ ہر سے ہوتا ہے اس کا علاج اور ہرس بھی ہمارے اتنی بڑیاں ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے انساءاللہ سب کچھ اچھا رہے گا اور اچھائی کے لئے ہی کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے آجا جہنیت میں جناب کیسے آیا کہ بھئی لائف کیر کالیج آف الیکٹر ہومپیتھی جو ہے وہ سروات کیا جائمی بات کے اندر یہ کھولا جائے دراصل مشہ حشین صاحب ہیں حضرباد کے جنہوں کا پہلے چل رہا ہے جوہر میڈیکل کالیج ان کے ساتھ ایک دو بار ہمارا کہیں ملاقات ہوئی اس کے بعد ہمارے ذہن میں بھی یہ آیا کہ ہم ادھر چلائیں موشت لی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں اتنا مہنگا علاج ہے اور اتنا مہنگا ہم لوگ ایفرڈ نہیں کر پاتے ہمارے علاقے کے لوگ یہ سستہ بھی ہے اور بیسیکلی اچھا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا لمبا ضرور چلتا ہے لیکن جڑ پر وار کرتا ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کا اس لئے ہم لوگوں نے اس کو چنا ہے اور اللہ چاہے تو کوشش ہوگی کہ بہتر ہو روز بھر روز رشکو میں آپ کو پنکج میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو میرے ساتھ ہر دن باتچیت کرتے رہتے ہیں سوسل میڈیا پر ان سے بھی پوری تفصیل سے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانوں گا اس کے بعد پھر اب بجان سے آپ کو روبرو کراؤں گا جی پنکج بھائی اسلام علیکم رہے ہیں یہ یہ کنسپٹ جو ہے الیکٹرو ہومیوپیتھی کا یہ ففت سسٹم آف میڈیسن ہے یہ فور سسٹم کے بعد ففت سسٹم آف میڈیسن ہے اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دوائیاں ہیں جو ان کا جیرو سائیڈ ایفیکٹ ہے جیرو سائیڈ ایفیکٹ مطلب جتنی دوائیاں بنی ہیں پیڑوں سے ہیں ان میں نا تو کسی کیمیکل کا استعمال ہوا ہے الوپیتھی سے بلکل ڈیفرنس ہے اور ساری دوائیاں پیڑوں سے بنی ہیں یہ ایک دم ففت سسٹم آف میڈیسن ہے جو الاز جب کرتا ہے کسی ڈاکٹر کسی بھی مرض کے الاز کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو دو دن میں اوپر اوپر سے کر دیا اور وہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا لیکن اس میں کیا ہے ایک اس کی جڑوں کو ختم کر دیتا ہے وہ سائد دوبارہ نہیں ہوگا جیسے لیڈیز کی بچے دانی میں گانٹھیں ہو جاتی ہیں اور ٹیومرز ہو جاتے ہیں بوڑی کے اندر بہت سارے جن کو بعد میں کینسر دیتے جاتا ہے جیسے اپنے ساکرس گاؤں میں کافی زیادہ کینسر کا ہے تو اس طریقے کی جو گانٹھیں ہیں بچے دانی میں بچے دانی کو نکال دیتے ہیں ان کو اس دوائی سے ویدین تھری منس ویدین ٹو منس بلکل ختم کر دی جاتی ہیں اتنی اچھا ریڈل تیم جاننا چاہوں گا میں الیکٹرو ہومیوپیتھکوں کی میواد واسی یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہے کیا جو الیکٹرو ہومیوپیتھی ہے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا یہ فیفتھ سسٹم آف میڈیشن ہے جیسے اپنا ایلوپیتھی ہے آئروید ہے یونانی ہے ہومیوپیتھک ہے یہ ہے الیکٹرو ہومیوپیتھک اس میں پیڑوں سے بنتی ہیں جیتنی بھی دوائیاں اب سر ان کے یہاں کے ایم ڈی ہوں گے ایم اونر یہ ہیں ان کے یہاں کے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ ایک تو ہم نے چلایا ہے لائف کیر کاللیج اف ایلوپیتھک کاللیج کے اندر ہمارے پاس مین پہلے جو تین کورس ہیں یہ اس میں ڈپلومہ ہوگا جو دو سال کا ہوگا ڈپلومہ ان ایلوپیتھک دوسرا کورسیز ہوگا جو ڈگری ہوگی بیچلر ڈگری ساڑھے چار سال کی ہوگی وہ الیکٹرو ہومیوپیتھ ہوں ایک ہوگی ایک ہوگی ایم ڈی ماسٹرز جس کو ہم ڈاکٹر ڈگری بولتے ہیں ڈاکٹریٹ وہ تین ڈگری ہیں یہاں سے یہ ہوگی پلس اس میں نرسنگ اکیڈمی ہے اس میں نرسنگ کے کورسیز ہیں جیسے لڑکیوں کے لیے لڑکے کرتے ہیں ان م جن م بی ای سی نرسنگ او ٹی لیب ڈی ای مل ٹی اور ملٹی ٹاسکنگ کے ہیں جیسے ڈی فارما ہے آدر یوگا کے ہیں اور سبسہ اچھا ہے فیجیو تہرپی ہمارے بی اے سی بھی ہیں اس میں ڈیپلومہ بھی ہیں تمام کورسیز ہے گریجویشنس رلیٹی بھی تمام کورسیز ہے یہاں پر کمپلیٹ کی ایفلیشن ہے اور دوسرا ہم نے یہ ہسپیٹل ساتھ میں چلایا ہے ہسپیٹل نے جو بچے یہاں سے پڑھیں گے ان کو پریکٹیکل نولیج ترنت کے ترنت یہاں دی جائے گی یہ بلکل ایلوپیتھی سے ڈیفرینٹ ہوگا ایلوپیتھی کا اس میں کوئی نام و نیسان نہیں ہے ایلوپیتھی کی دبائیوں کا یہ کورسیز ہوں گے یہ کتنے سالک ہوں گے کیا اس کی فیس ہوگی کورسیز جو ہیں پہلا ڈیپلومی ایلوپیتھی دو سال کا ہوگا جس کی فیس ہے 45,000 2 years complete اور جو بیچلر ڈگری ہے اس کی 30,000 per year ہے یعنی چار سال کی ساڑھے چار سال کی لگو 1,20,000 ہوتی ہے ایم ڈی کی 2 لاکھ روپے ہے ساری ایک لاکھ روپے ہے ایم ڈی کی 1 لاکھ روپیز complete فیس ماشٹر ڈگری دو سال کی جو ڈانکٹر ڈگری ہے یہ ایلکٹر ہومیوپیتھی میں ہوں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اس سے آپ اپنی کلینک کھول سکتے ہو جو ہمارے گاؤں میں انڈرجیسٹر ڈاکٹر ہیں اگر وہ اس ڈگری کو کرتے ہیں ڈپلومہ کرتے ہیں تو ان کو جو سی ایم پریشان کرتا ہے یا کوئی اور آثورٹی پریشان کرتی ہے ان کو وہ پریشان نہیں ہوں گے ان کو دکت نہیں ہوگی وہ اپنی کلینک کو بہت اچھی تر رن کر سکتے ہیں اس میں ایلکٹر ہومیوپیتھی گلاز دے سکتے ہیں ایلوپیتھی سے بلکل الگ اس کو اپنا کر کے اور اپنا چلا سکتے ہیں کتنی بڑے آپ چاہیں پچاس ہسپیٹل پچاس بیڑ کی ہسپیٹل یا پچاس سو بیڑ کی ہسپیٹل کتنی بھی ڈالیں آپ ڈگری کریں اور اس میں آپ اپنی دوائیاں بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اس کے سب سے اچھی سکوپ یہ ہے ہاں 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 جی تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا جناب یہ تو جس طرح ہم نے لائف کے جو کالیج اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹرس جو ہاں سپڑ کے جائیں گے ان کا جو وہ اپنا الگ ہسپیٹل بنا سکتے ہیں میں جاننا چاہوں گا یہاں جسے کون کون سے بیماریوں کا علاج کیا جائے گا یہاں پہ سب سے زیادہ سب سے بڑا فوکس ہمارا فرسٹ ہے کینسر ہمارے میوات میں لوگ گریب ہیں الور تک بہت گریب الور کی طرف بھاگتے ہیں لوگ ڈلی کی طرف بھاگتے ہیں کینسر کا یہ جب ڈاکٹر یہ کہہ دے گا کیمیوں سے اور اسے اس کا علاج بھائی جاؤ آپ گھر لے جاؤ اس کی شیوہ کر لو تب آپ یہاں لی آنا within 15 to 20 days ہم اس کا جو پین ہے اس کو بلکل ڈاؤن کر دیں گے اور within a period of time ایک سمیہ کے ساتھ وہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا کینسر پہ فوکس رہے گا لیور کی بیماری ہیں لیور خراب ہے فیٹ لیور ہے اور زیادہ دکت ہے تمام وہ بیمر رہیں گی سکین کی پرابلم ہے لیڈیز کی پرابلم سب سے زیادہ ہے کہ لیڈیز میں جو دکتیں ہیں جیسے بچے دانی میں گینٹ ہوگی بچے دان نکل گی کہے پر ان کے یہاں پہ اس طرح کینسر ہو جاتا ہے یا اس طرح میں کینسر ہو جاتا ہے یا گانٹھے پڑ جاتی ہیں ان کو بلکل نیچرل نہ کوئی چیرہ ہے نہ کوئی نیچرل طریقے سے بلکل جیرو ختم ہو جائیں گی وہ اور سب سے اچھی بات ہے جو گردے کی پر تھری سب نکال دیتے ہیں تھوڑے بار ڈانکٹر جو پت کی پتھری ہے اس کے لئے آپریشن کراتے ہیں اس کا یہاں اتنا اچھا علاج ہے کہ پت کی پتھری بیدن 50 to 20 ڈیج بلکل ختم ہو جائے گی چاہے آپ کے کتنی امیم کی ہے اور تمام ادر بیماریاں جو شریر کی بیماریاں ہیں بخار بغیرہ تو سارا ہے ہی نور نورملی جتنی بھی بیماریاں ہیں آنک کی کان کی گلے کی شریر کی کمپلیٹ اس میں لیمف اور بلڈ دونوں چیزوں پر کام کرتی ہے یہ پیتھی آپ کے بلڈ اور لیم کو پیریفائی کر دے گی پوری طریقے سے اس پر ایفیکٹ کرتی ہے جناب جاندہ چاہوں گا جسے ڈاکٹرز کہاں کہاں سے ہوں گے اس میں کس طریقہ آپ کے ہوں گے اس میں پورے ڈاکٹرز ہریانے کے بھی ہیں اس میں ڈلی سے ہمارے کیا ڈاکٹرز جو کانٹیکٹ میں ہیں ہماری دوائیاں بھی ہمارے چل سے آ رہی ہیں کچھ ہتیس گھڑ سے آ رہی ہیں تو کچھ ہماری ایک سیسٹر ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے تھوڑی دیر ماں آتی ہے تھا ہم دکھائیں آ آ گئی ہیں تو ان کو بلا لیں گے وہ یہاں رہیں گی ساتھ میں بھائی ہے وہ بھی رہیں گے دو ترین ڈاکٹرز الگ دیلی سے رہیں گے تو ایک تیم پوری کام کرے گی ٹیم سیسٹم ہے ٹیم بیس پہ کام کریں گے ہاں پہ یہ سسٹم رہے گا یہاں پہ ان بچوں کو جو بچے یہاں پڑھائی کریں گے ان کو یہیں پریکٹس کرائی جائے گی تمام دوائیوں کی اور تمام طریقوں کی جو اس میں یوز کیا جائیں گے اور کچھ کہیں گے آنت میں آنت میں یہ کہا چاہوں گا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اس کی دوائی ہے جیسے کینسر کی بھی دوائی ہے وہ آپ کو منیمم ریٹس پہ ملے گی آپ اکھار کے لیے جاتے ہیں سیدھا پانسو کا نوٹ بھائی یہاں بیڈ میں ایک دن رہا پندرہ جار رو پہ دے جاؤ ہسپیٹل میں یہ سسٹم اپنے یہاں نہیں ہوگا یہ ہے کہ جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے فری علاج بھی ہوگا جو گریب لوگ ہیں اپنے میوات کے ان کے لیے علاج بھی فری کریں گے ہم اس کو ہم جھیلیں گے جو ان کا کھرچہ رہے گا اور جو منیمم جتنی ہو سکے گی منیمم دوائیاں یعنی ان کی زیادہ سے زیادہ چھوٹی یہ بیماری ہیں جتنی بھی ان کے سو سے دو سو روپے میکسیم سو روپے اوپیڈی فیس ہم نے کل تیس یا پچاس روپے رکھیں گے جیادہ سے زیادہ پچاس روپے اوپیڈی فیس رہے گی اونلی تو ہمارا اس کے نہیں ہے کہ پروفیٹ کے لیے مین پوائنٹ ہے کہ ہمیں سیوہ دینی ہے اپنے میوات کے لیے اور ان کے ڈاولپمنٹ کے لیے ایجوکیشن کے لیے اور ہسپیٹلیٹی کے لیے یہ دونوں چیز تو یہ پہلا کولیج ہوگا یہاں میوات کا ابھی تک ہے ہی نہیں اونلی سائیڈ کوئی کولیج نہیں ہے اور جتنے بھی ڈاکٹرز میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی تمام ڈاکٹرز جو انڈریجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے ڈپلومہ نہیں ہے وہ تمام ڈاکٹرز اپنی ڈگری ڈپلومہ کریں یہاں سے اس پیتھی کو سمجھیں اور پڑھائی کریں اس کی پروپر اور اس کے بعد ان کے ٹیٹمنٹ کریں تو آپ کو نہ تو کلینک کھولنے میں کوئی دکت ہوگی نہ ہوسپیٹل کھولنے میں دکت ہوگی یہ گورمنٹ لے اپرود ہے مینسٹی آف ہوم افیر سے اپرود ہے سپریم کورٹ سے اپرود ہے کمپلیٹلی اپرود ہے اس میں کوئی سمجھنہ نہیں ہوتی اچھا میں ایک سوال اور پوچھنا بھول گیا جو یہ کورسیج ہوں گے یہ کونسی کلاس سے پڑھ کر بچہ کر سکتا ہے اس کے لیے منیمم کالیفیکشن نہیں ہوتے جو اپر قرآن سنکتا ہے کلاسیج ہوں گے بس pumping سے کیadelphia کیouri ہوں گے لٹکے لٹکے دونوں کر سکتے ہیں یہیں کلاسیز ہوں گے morals ٹھے 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 ٹو سن ڈے بھی لے سکتا ہوں اور آن لائن بھی ہوں گے آن لائن لیکچرز بھی ہوں گے پی ڈی ایف ہے وہ کمپلیٹ اس کے فون پہ لیپ ٹوپ پہ ٹرانسفر کری جائے گی آن لائن بھی آپ جب چاہیں چوبیس گھنٹے ایولیبل ہمارے پاس رہیں گے اس کے بعد یہ بھی جانے چاہوں گا آپ سے کہ جسے کورس کرنے کے بعد ان کو کچھ اپورشنٹی ملے گی کورس کرنے کے بعد وہ اپنا ہسپٹل کھل سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو راجستان میں گرمنٹ جوبز نکل رہی ہیں ابھی پشیب بنگال میں گرمنٹ جوبز نکالے گی اس کے تو گرمنٹ جوب میں اپورشنٹی رہے پوری اس میں گرمنٹ جوب مائیں گے اور وہ ایک ڈاکٹر کے برابر ہی آئیں گے جیسے ابھی یہ ہے بہت بہت شکریہ جناب بات کرنے کے لیے ہمارا سا جناب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ بھی کیا کچھ کہیں گے لائپ کیئر کالیج آف ایلیکٹر ہمول پیٹھی کمارے میلی تو یہ اس لیے چلایا میلی تو ہمارا علاقہ گریب گریب طبقہ کے لیے ہے کیونکہ ہم اتنا نہیں کر پاتے لوگ اتنا جتنا امانٹ خرچ ہو جاتا ہے ہسپیٹروں میں اتنا نہیں اور یہ منیمم خرچ میں اور میکسیمم فائدہ اس میں ہوتا ہے اور میلی اس میں جو چیزیں ہیں کہ حرب سے بنتی ہیں جو چھوٹی مرز جڑی بھونٹ ہے ان سے بنتا ہے سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ نو سائیڈ ایفیکٹ تو یہ چیزیں اس میں دیکھنے کے لائک ہیں اور لیٹا سٹارٹ آگے جو کچھ کرے گا رب اچھی کرے گا امید اچھی لے کر چل رہے ہیں ہم کہ انسان اچھا ہوگا اور اپنی لاکھ ایک سیوہ ہوگی بڑی آتا ہے منیمم ویزز میں بڑی کام ہوگا کوشش یہ ہے بہت شکریہ جانب بات کرنا ہے بہت شاہر ہے گا تو درش کو آپ کے لئے بتا دیں میں نے جس طرح سے پنکر سے بات کی اس کے اباجان سے بھی بات کی جو اس کی ریکھ دیکھ کریں گو اس کے آنر ہے لائف کیئر کالیج آف الیکٹرہومی پیتھی کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا کہ یہاں پر نائلاز بیماریوں کا علاز کیا جائے گا جس طرح سے میواد کے زیادہ اماؤنٹ نہیں اٹھا پاتے آپ اگر پرائیوٹ ہسپیٹل جاتے ہیں تو وہاں ایک رات کا دس پندرہ ہزار کرایا بیڑ کا دوائیو کا ہو جاتا ہے لیکن لائف کیئر کالیج آف الیکٹرہومی پیتھی آپ کے میواد واسیوں کے اور خاص کر جو گریب ہیں ان کی سیوہ کے لئے یہ خاص کر بنا ہے یہاں پر گریبوں کے لئے بھی مفت میں علاز کیا جائے گا دوسرے رہی ان بیٹا اور بیٹیوں کی بات جو اس چھتر میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک اچھا منچ ہے یہاں سے سیکھ اور پڑھ لکھ کر آگے جا سکتے ہیں کیونکہ میواد میں جس طریقے سے بیروزگاری کا جو دھبا اور پچھڑپن کا جو یہ کلنک لگا ہوا ہے سید لائف کیئر کالیج آف الیکٹرہومی پیتھی کہیں نہ کہیں یہ صحیح کر سکتا ہے اور مدد کر سکتا ہے تاکہ میواد چھتر کا نام روشن ہوئی یہاں سے پڑھ لکھ کر بچے آگے بڑھیں اور دوسرے یہاں جو گریب پریوار ہیں یا میواد واسی جن کا لاعلاج بیماریاں ہے جن کی مرتی ہو جاتی ہیں اور زیادہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علاج نہیں کرا پاتے آپ ایک چھوٹا سا آپریشن کرائیں گے تو ان کا بھی بیس پچیس تیس جار مانگتے ہیں آپ سوچنے لگتے ہیں کہ بیس پچیس جار میں کروں گا کہاں سے تو لائف کیئر کالیج آف الیکٹرہومی پیتھی آپ کے لیے فکر مند ہے اور آپ کے لیے وہ ہمیں سے احسان مند بھی رہے گی آپ ایک بار سیوہ ضرور دیں کیونکہ یہاں پر آپ کی سیوہ کے لیے بیٹھیں اور علاج آپ کا کم پیسوں میں ہی کیا جائے گا لیکن آپ کو دیکھنا ہے اور سوچنا ہے اور وزیٹ بھی ضرور کرنا ہے اور اب جو بیمار ہے جو لگتا ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے آسپیڑوں سے شتہ داروں میں ہیں کیونکہ یہ اکثر مل جاتی ہیں یہ پتکی تھیلی میں پتھر یا پھر کیڈنی میں یا کینسر جیسے بیماریاں جن کا علاج نہ علاج بیماری ہیں ان کا علاج یہاں پر ہوتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی دیجے رمضان کو اجازت پھر ملیں گے آپ سے کسی دن اسی ہسپیٹل کو لے کر پھر بات کریں گے تب تک رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال خدا حافظ